جی ہاں نمازکار سوگت ہے آپ سبھی کا ہریانہ کے موسم سماچار کی تازہ اپڈیٹ میں تو موسم بھی بھا کے دوارہ زاری کر دیا گیا ہریانہ میں پوروان مان کئی ظلوں میں ہوگی تیج بارز تو اس سے پہلے اگر آپ ہریانہ سے ہیں روزانہ اپڈیٹ پانا چاہتے ہیں موسم اپڈیٹ ہریانہ کی تو ابھی آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور تو پہنے تک کے لئے ٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو پر ایک پیارہ سلائی کر دیں سیہر بھی ضرور کیا کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ہریانہ میں پانچ ستمبر تک ہو سکتی ہے تیج ورسہ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے ہریانہ کے کچھ استانوں پر وہیں آج تیج بارز ہونے کی سمہانہ بن رہی ہے موسم ویبھا کے ادھکاریوں نے کہا ہے یہ حال ہی میں بنگال کی کھاڑی میں بنے کم دواب کے کارن مانسون کی سکریتہ بڑی ہے جس کے چلتے ہریانہ تتھا آس پاس کے کئی راجیو سہت پورے دیس میں ورسہ ہو رہی ہے اگلے دو دنوں تک پردیس میں بھاری ورسہ ہو سکتی ہے کچھ ستھانوں پر توفہ نینے کی بھی سمہانہ جتائی جا رہی ہے بنگال کی اتری پچھمی کھاڑی پر چکرواتی پرسنچرن کی ایفیکٹ کے چلتے اتری آنت پردیس اور دچھنی اوڑی سہ میں لو پریسر ایریا بننے تتھا پاکستان سے آنے والی چکرواتی ہواوں کا اثر اس پسٹ طور پر ہریانہ میں دکھائی دے رہا ہے اس کے کارن دچھنٹ پور اور اتری ہریانہ میں تیج باریس ہو سکتی ہے بھارتی موسم ویبھاگ نے چیتانی جاری کرتی وے کہا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں پردیس کے ہیسار تتھا گنور سہید راج کی سیماوں سے سٹے اس تھانوں تتھا مانے سار گرگرام آدھ پر توفان کے ساتھ تیج بارس ہونے کی سنبھہ ہونا جتائی گئی ہے ہریانہ پردیس کے ویبھن سہیروں میں آج تاپان 20 ڈگی سلسیس سے 27 ڈگی سلسیس کے بیچ رہے گا موسم ویبھاگ کے دوارا دیگے جانکاری کے انسار آج تاپان چنڈی گھنے 27 ڈگی سلسیس امبالا میں 26 ڈگی سلسیس رہ تک میں تو 27 ڈگی سلسیس رہا ہے ہسار میں 26 ڈگی سلسیس تتھا گرگرام میں 25 ڈگی سلسیس تاپان رہا ہے تو جہاں یہ تھی بڑی اپ ڈیٹ موسم سماچار کی ویڈو پسند آئے ہو تو ویڈو کو لائک کریں سیئر کریں دنماز